السلام علیکم بھائی وآلیکم السلام وآلیکم السلام اچھا وہ آگئے کیا بات ہو نادر جی آج مجھے خوشی اگریا ہاں خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی اس خوشی کی وجہ پوچھتا ہوں آج میں زلفین سے ملنے کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے یہ کیا وہ ہماری اقوال کے لائک ہے یا ان کا خاندان ہمارے خاندان کے قابل ہے لیکن وہاں جا کر یہ محسوس ہوا کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہی اس کے قابل نہ ہو کیا مجھے زلفین ایک بہت اچھا انسان ہے ہم سے بہتر انسان بہت مہروان اور انسان دوست لوگوں سے جب اچھا ہی کرتا ہے تو ان کی احسیت دیکھ کر نہیں کرتا بلکہ انہیں انسان سمجھ کر ان سے اچھا ہی کرتا ہے ہم سے تو بہتر ہوا نا یہ تو بالکل سچ کا اور اس کی اس اچھا ہی ہم سے پہلے کریس فاطمہ نے محسوس کی لیکن اس سچ کو دوسروں کو محسوس کرانا مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے اگر میں نے زلفین کا رشتہ اکبال سے کیا تو پورے خاندان میں بڑی باتیں سننی پڑے گی لوگ انگلیاں اٹھائیں ہم پر رادا جیو اگر ہم نے سوچ بدل لیا تو ہمیں باتوں کی اور انگلیاں اٹھنے کی اکرنی کرنی چاہیے ہمیں تو صرف یہ دیکھنا چاہے کہ والکوکو کیسے خوش رہیں گے وہ کیا چاہتے ہیں کیوں کہ کچھ یہ ہے کیا ٹھیک کہہ رہا ہے تم زلفین کی مو بولی بہند عزرہ سے میری بات ہوئی ہے اور انہیں میں نے گھر پر بڑھایا ہے تم کچھ پریشان ڈگ رہے ہیں نہیں دادا جی ایسا کچھ نہیں اب دادا سے چپاؤ گے دادا جی وہ کنیس فاطمہ واپس جانا چاہتے ہیں واپس کہاں امریکہ اسے ایسے لگتا ہے کہ سب نے مل کے میری شادی اسے اس لالج میں کرائی کہ میں بھی امریکہ جانا چاہتا ہوں لیکن آپ تو چھانتے ہیں کہ ایسا ایچھ بھی نہیں اچھا میں کنیس فاطم سے خود بات کرو گا کہاں تاہل جی وہ نہیں منے گی اس نے کہہ دیا کہ وہ انگبال پپو اور زلفی کی شادی کے بعد چلی جائے گا اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ چاہتا ہوں کھانا لگ گیا ہے آج ہے آمدونو اچھا وہ اببا جی میں نے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے کیا کل ایک فیملی کو بلایا ہے اقبال کے رشتے کے لیے نسیمہ بہت تعریف کر رہی تھی اس رشتے کی اقبال مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے آپ نے بھی تو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر یہ سمیداری سامپی ہے نا میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی ایسی اچھی جگہ پہ رشتہ کرواؤں گی اقبال کا کہ سارا خاندان رشک کرے گا رجیہ وہ آپ فردوس کے لیے پریشان ہیں نا فردوس کو فون کر کے بھولا لیے میں نے میں ناراض تھی اس سے لیکن اقبال کی خاطر میں نے اپنی ناراضگی کو بھی بھولا دی ہے اچھا جلدی سے آجائیں کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تمہاری ماں نے تو مجھے پریشان کر دیا دادر جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو امی ابو سے بات کرنے چاہیے ہیں ابھی نہیں کیا پتہ رشتہ اس لیکن نہ ہو اگر رشتہ اچھا ہوا تو امی کی باتیں سٹھ لگ رہتی ہیں وہ بہت مطمئن ہیں تمہاری ماں کے اتمنان نے میرا تو سکون چھین لیا ہے اب کیا کرو اسے منع بھی نہیں کر سکتا میں نے خود ہی یہ ذمہ داری سوپی تھی اسے دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے